ہم بینکوں سے ہم لون وغیرہ لیتے ہیں تو ہم اس پر انہیں کچھ زیادہ پیسہ دیتے ہیں یعنی لون لیا تو فرامائے کچھ نہ کچھ زیادہ دینا پڑے گا تو یہ لون لینے کی اجازت ہر کسی انسان کو نہیں ہے کہ ہر کوئی بندہ جو وہ لون لے اور اپنا کام چلائے یہ ہر ایک کوئی اجازت نہیں ہے لون صرف وہ بندہ لے سکتا ہے جو بہت زیادہ مالدار ہو اور مالدار ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بھی چیز یعنی کہ اپنے پیسوں سے لے سکتا ہے لیکن اگر ڈائریکٹ لے گا تو انکم تیکس میں زیادہ جائے گا لون سے لے گا تو بینک میں کم بھرنا پڑے گا کم انٹریس دینا پڑے گا تو وہ زیادہ کو بچانے کے لیے یعنی مسادat اوپر اگر ڈائریکٹ اگر لیتا ہے تو انکم تیکس میں اسے ٹیکس میں پچاس ہزار پڑنا پڑتا لون سے لے رہا ہے تو اسے بیس ہزار پڑنا پڑتا تیس ہزار کا فائدہ ہو رہا ہے تو اگر ایسی صورت ہو تو اس مالدار کے لیے لیانا جائز ہے اپنا مال بچانے کے لیے یا پھر یہ کہ بہت غریب بندہ ہے بہت غریب بندہ ہے کہ اس کے پاس کوئی یعنی کہ ایسا سورس نہیں ہے کہ وہ کسی سے پیسہ لے آج کل لوگ کرزہ بھی نہیں دیتے تو کوئی بندہ فیصل اللہ کرزہ دے دے کہ تیرے پاس جب آئے تو واپس دے دینا ایسی صورت بھی نہیں ہے اسے کاروبار کرنا یا مکان لینا یا کوئی کاروبار کے لیے گاڑی خریدنی ہے یا اپنے آنے جانے کے لیے گاڑی خریدنی ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو وہ اگر لینا چاہے تو وہ یعنی کہ انٹریس پر لون لے سکتا ہے موبائل لینے کے لیے بھی لے سکتا ہے لیکن یوں نہ لے کہ بھئی ہمارے پاس پندرہ ہزار کا تو موبائل ہے ہم کو تھوڑا سا ہائی فائی چاہیے تو پیسہ چالیس کا ہے پچاس ہزار کا موبائل لینا اس لیے ہم لون لے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا